احمد آپ جب خود سینٹرل کانٹریک کی فیرس کا حصہ ہوا کرتے تھے کئی بار اندھا کارکردگی کے باوجود آپ کو نظر انداز کیا گیا اور جو اس وقت مسائل ہیں جس وقت آپ کھیل رہے تھے اس وقت بھی یہی مسائل تھے تو یہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کبھی سر حل ہو ہی رہے ہیں بس ٹھیک ہے اب کیا کریں جس طرح ایک دن کے اندر پچاس خبریں آگئے ہیں کس کس پہ بیٹھ کے بات کریں نہیں آپ صرف سینٹرل کانٹریک پہ ہی کر لیں صرف سینٹرل کانٹریک پہ سی سیں آپ سکوارٹ پڑھ لیں سینٹرل کانٹریک پڑھ لیں ہم بڑی اچھی بات کی ہے راشد بھئی نے ساری باتیں سینٹرل کانٹریک کے ساتھ سے کور کی ہیں I don't think اس پہ زیادہ کوئی تفسرہ کرنے کی بات نہیں ہے بس مجھے یہ بتا دیں کہ شاداب خان کو سینٹرل کانٹریک دینے کی کیا حصہ ہے آپ نے جب ان کی پرفارمسز کی وجہ سے پیچھے جو جو چیزیں انہوں نے کی ہیں کوئی پرفارمسز ان کی ہے نہیں تو باہر کرنا تو پوری طریقے سے باہر کریں آپ لوگوں کو بلائج بھی کر رہے ہیں ساتھ لے کے بھی چل رہے ہیں کر بھی نہیں رہے ہیں آپ خود کنفیوز ہیں پہلے آپ تو دلے رہے آنا فیصلے لیں دوسری طرف آپ کسی کو ڈراؤپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک کیٹیکری بھی دے رہے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں آرہی پھر کپتانی کا یہ جس طرح کپتان کیا پاکسن کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے خود نہیں کہتے تھے کہ رزوان کے ساتھ وہ ایک ایلیمنٹ جڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو کپتان نہیں بنایا جا سکتا تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے بیان کی نفی کر دی ہے لینے بھاپانگے دول یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ رزوان کپتان نہیں بن سکتا اور ایلیمنٹ کی وجہ سے اور رزوان کو تو خوش ہوں گے ان کی بڑی کاوش ہے کوششیں پیچھے رہی ہیں ہم تو ان کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے آج وہ کپتان بن گئے بہت خوش ہوں گے بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ ملتان سلطان نہیں ہوگا نہ یہ کوئی ڈمیسٹک کی ٹیم ہوگی یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ میوزک ہے آپ آگئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ینگسٹرز انوالو ہیں پاکستان کی ٹیم کے اندر ان ساروں کی ذمہ داری رزوان پہ ہے کہ ان کو کس طرح گروم کرنا ہے ساتھ لے کے چلنا ہے ایسا نہیں ہو جب پاس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملیا اور ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے چیزوں میں دیکھ کے ہم اس کے ہورسز گواہیں کہ ہورسز ماؤت یہ بات ہے کہ لوگ جب ینگسٹرز آتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے یوٹرلائز نہیں کرتے تاکہ اپنے دوست دوبارہ سے ٹیم کے اندر آ جائیں تو اب دوبارہ سے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنے پڑے گی پہلے تو رزوان بڑے ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ جرنلس جو ان کے قریب پائے جاتے ہیں ان کی طرف سے وہ بیان دلوارے تھے کہ ٹیم سیلیکشن میں بھی مجھے یہ چاہیے فلانے میں بھی بھرو چاہیے اینڈ میں جب پی سی بھی مانا نہیں تو گھٹنے ٹیک دیے یہ چیز جو مل رہی ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ چلی جائے پھر ان کو مشورہ دیا ہے ان کے دائیں بائیں والوں نے کہ یار تو پہلے کپتانی تو پکڑ لے یہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی جب کپتانی ہاتھ میں آ جائے گی اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے تھو پریشے ڈلوا کے کچھ ڈیسی اینڈ اوپر نیچے کروائے جا سکتے ہیں تو یہ اب پی سی بی کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ اسی گروپ کے ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں جو بڑا زیادہ جنہوں نے کیس پی سی بی کے اگینس جو ہے نا مچا کے رکھا اور بلیک میل کرتے رہے تو پی سی بی نے ڈیسی این لے تو لیے لیکن اب تیار رہے آگے آنے والے کیا اس کے لیے جی راشد لذیب صاحب یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ آیا ہے آنکہ آپ کا سوال اپنی جگہ موجود ہے اور آپ کا کہنا یہ کہ بہت ساری چیزوں کو گڈ مٹ کر دیا گیا ہے اب یہ سینٹرل کانٹریکٹ پر بھی جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں آپ کا اس تمام صورت حال پر کیا ٹیک ہے مطمئن ہیں یا آپ کے خیال میں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہتر ہونے والی بہتر ہونے والی ہیں ابھی صحیح سے چائزہ نہیں لیا کیونکہ ہمارے ٹیم آجیو میں جا چکی تھی اس میں دو تین چار پلیٹس میں بہت محنت کی اور پاکستان کو دو ٹیسٹ میچز جتوا ہے ان کو ہم نے سی کٹیگریز میں ڈالا ہے ہم ویلیو ٹیسٹ رکیٹ کو نہیں دے رہے اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ہمارا ڈومیسٹک بھی نہیں دے گا میرے خیال دے سینٹر کانٹریکٹ میں جو ٹیسٹ میچ کھلتے ہیں ان کو ویلیو کرنا چاہیے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپ کرنا چاہ رہا ہوں راشیل عظیف صاحب بھی تینا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے بات کی کرکٹ بورڈ آئندہ آنے والا چندنوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا ہے جو میری میٹنگ بھی تھی اگر ٹائم ہے تو بتا دیکھا میں نے یہی کہہ تھا دس راگ جو آپ دیتے ہیں تنوخواہ دیتے ہیں یا میچ کی فید دیتے ہیں ان کو بیت راگ کر رہے ہیں آگر آپ یا آٹھ میچ کھیل رہا ہے ازر علی یا یاسد شاہ یا افراد چٹفیک یا کچھ پلیئر ہیں کیونکہ صرف ٹیسٹ کھل رہے ہیں تو ان کے لیے کرنا چاہیے اور انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا چاہیے لیکن بات شاہین کی میں کر رہا تھا کہ ان کو لیچے لے کے آئے ٹھیک ہے لیکن بابا رادم کی پرفارمیس اچھی نہیں ہے تو ان کو بھی نیچے کر سکتے تھے آپ دو ٹیسٹ میں وہ بھی ایک فارمیٹ کھیل رہے ہیں ٹیسٹوں نہیں کھیلے وہ آخر کے نہیں کھیلے اس کا مطلب ہے دو فارمیٹ کھیل رہے ہیں وہ تو جو دو فارمیٹ کھیل رہے ہیں وہ کہیں سے بھی ایک کٹیگریز کا مستحق نہیں ماجد بٹی صاحب دیکھیں یا یا جو سینٹرل کانٹریٹ کے لیے پی سی بی کا فارمولا ہے کہ یکم جولائی یہ جو کل جن سینٹرل کانٹریٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے یکم جولائی دو ہزار تئیس سے لے کر تیس یون دو ہزار چوبیس تک جن لڑکوں نے پرفارم کیا ان پچیس کھلاریوں کی لسٹ میں آپ بہت سارے ایسے نام دیکھ لیں میں نے بابا رازم کا پہلے بھی ذکر کیا شاداب خان بالکل آپ نے ایسے ہی کیا بہت سارے ایسے نام ہیں جس میں لگتا ہے کہ ایک سال کے عرصے میں ان کی ایسی پرفارمس نہیں ہے کہ ان کو سینٹرل کانٹریٹ دیا جاتا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چودہ پندرہ سال پہلے جب پاکستان میں سینٹرل کانٹریٹ انٹریڈیوز ہوا آج تک ہر سال کانٹروورسی کریئٹ ہوتی ہے میرا خیال میں بلکل راشل لطیف صحیح کہہ رہے ہیں نومان علی جس نے ابھی آپ کو ٹیسٹ میچ جتوائے بیس فکٹے دو ٹیسٹ میچوں میں لے کے دی اور آپ نے ان کے سامنے سبجیک ٹو فٹنس لگ دیا اگر بھی فٹنس خراب تھی تو چیمپینز کپ نے آپ نے کیسے نومان علی کو ٹیم میں ڈالا کیونکہ وہ جو ساتھ بیگ تھے ان کو تو آپ نے فٹنس کے وجہ سے چیمپینز کپ کی ٹیموں سے بھی ڈراؤپ کر دیا تھا تو میرا خیال میں کہیں نہ گئیں اب محسن نکوی صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر دیکھنا پڑے گا کہ دائیں بائیں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میرا خیال میں پاکستان کرکٹ کیلئے اچھا کام نہیں کر رہے